اسلام علیکم کسان بددگار ہفتہ وار نیوز بلٹن میں خوش آمدید ہیڈ لائنز زرعی آمدنی پر پہلے ہی ٹیکس آئیت کیا جاتا ہے پاکستان میں زرعی آمدنی پر پہلے ہی ٹیکس آئیت کیا جاتا ہے لیکن یہ دیگر آمدنی کی ایک سام سے مختلف ہے زرعی آمدنی ٹیکس کی وصولی صوبوں کے دارے اختیار میں ہے اور پنجاب اور سندھ میں زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی شرعہ صرف پندرہ فیصد ہے جو کہ تنخواہ اور کاروباری آمدنی کی شروعوں سے کافی کم ہے کاشتکاروں کو چکندر کی کاشت شروع کرنے کی ہدایت ڈپٹی ڈائریکٹر زرعات خالد اقبال نے کاشتکاروں کو چکندر کی کاشت ورست آگست سے شروع کرنے کی ہدایت کی ہے جدید طریقہ کاشت سے فی اکر پیدوار پندرہ سوہ منتق پڑھائی جا سکتی ہے کاشتکار ستمبر کے آخر تک کاشت مکمل کر سکتے ہیں اور مزید معلومات کے لیے محکمہ زرعات سے رابطہ کر سکتے ہیں کاشتکاروں کو زرعی عدویات ریائیتی قیمتوں پر دستیاب اسسسنٹ ڈائریکٹر پلان پروٹیکشن راہت حسین راشد نے کہا ہے کہ کاشتکاروں کو زرعی عدویات لیبنز پر درج قیمت سے کم نرخ پر فرام کی جا رہی ہے زلے کی تینوں تحصیلوں میں کستان سہولت سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں میاری زرعی عدویات دس فیصد ریائیت پر دستیاب ہیں زرعی عدویات کے زیادہ درخ پر فروغ کرنے والے دکانداروں کے خلاف صفت کاروائی کی جائے گی پنجاب میں ویٹرنری لیپس کی اپڈریڈیشن کا فیصلہ محکمہ لائف سٹاک اور ڈیلی ڈیولپنٹ پنجاب نے صوبے کے ویٹرنری لیپس کو اپڈریٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ جانور کو موسمی اور متعدی امراض سے بچاؤ کی ویکسین بہتر طریقے سے تیار کی جا سکے ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر کیسر فیلیک نے بتایا کہ اس پروگرام کے تحت عملی کو جدید تربیت اور مشینری فرام کی جائے گی گندم اگاؤں مہم کے تحت کامیاب کاشتکاروں میں انعامات تقسیم محکمہ زراد توسی کلر سیدہ کی زیر انتظام گندم اگاؤں مہم کے تحت پیدواری مقابلے میں راول پنٹی میں اول دوم پوزیشن حاصل کرنے والے دو کاشتکار بھائیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے دونوں بھائیوں کو تین لاکھ اور دو لاکھ روپے کے چیکس اور تعریفی اصنات دی گئی گزشتہ ہفتے میں کسان ملدکار ہیلپ لائن پر موصول ہونے والے پانچ اہم سوالات مونگ پھلے کی کاشت کا کیا طریقہ ہے مونگ پھلے کی کاش ہمیشہ بزریہ پور یا سنگلر کارٹن ڈرل سے کریں بیچ کی گہرائی پانچ سے چھ سنٹی میٹر رکھیں کتاروں کا درمیانی فاصلہ پنتالیس سنٹی میٹر اور پودوں کا درمیانی فاصلہ پندرہ سے بیس سنٹی میٹر رکھنا چاہیے مونگ پھلے بزریہ چھٹہ ہرگز کاشت نہ کریں تیل کی فصل میں کولوروڈ کی بیماری کیا ہے اور اس کا انصلاق کیسے ممکن ہے یہ بیماری بزریہ اب پاشی بیمار پودوں سے زیادہ پھیلتی ہے اس بیماری کے سپورٹ جنہیں زوزپورٹ کہتے ہیں پانی کے ذریعے تیر کر زمین کی سطح سے پودے پر حملہ کر کے پودے کے تنے کے گرد سیاہ رنگ کا دائرہ بناتے ہیں بعد میں یہ دائرے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں اور پودا سوک جاتا ہے اس پودے کی جڑے بھی کلنا شروع ہو جاتی ہیں اس کا علاج یہ بیماری ظاہر ہونے پر پھپونی کرس زہر فوسٹائل ایلومینیم بحساب دو سو پچاس گرام فی اکر پانی میں حل کر کے تنے کے نشلے حصے پر سپری کریں موں کی فصل میں کھادوں کا استعمال کیسے کیا جائے موں کی فصل میں نائٹروجن نو کلو گرام فوسفورس تیس کلو گرام جبکہ پوٹیش بارو کلو گرام ضرورت ہوتی ہے ان غزائی اجزہ کی مقدار پوری کرنے کے لیے ایک پوری گرین فوسفیٹ اور آدھی پوری ایس اوپی استعمال ہوتی ہے موں کی فصل میں اگاؤں کے بعد کون سا جڑی بوٹی مار زہر استعمال ہو سکتا ہے فصل میں اگی ہوئی اٹسٹھ تاندلا چبھر اور چوڑے پتوں والی دیگر جڑی بوٹیاں تلف کرنے کے لیے لیکٹو فین بوائی کے بعد دس سے بارہ دن کے اندر بحساب ایک سو پچاس میلی لیٹر فی اکر یا بوائی کے اٹھارہ سے پچاس دن کے اندر دو سو میلی لیٹر سو میلی لیٹر پانی میں ملا کر وطر حالت میں سپریے کی جا سکتی ہے باجر کی کاشت کا وقت کیا ہے اور باجر کا شرعہ بیچ کیا ہے جولائے کے آخر میں یا آگست کے شروع میں ہائیبرٹ باجر کی کاشت کی جا سکتی ہے چھٹے کے طریقے سے کاشت کرنے کے لیے تین یا تین اشاریہ پانچ کلو گرام بیچ درکار ہوتا ہے پیاس کی فصل کے لیے کون سی کھادے اہم ہیں پیاس کی فصل کو نائٹروجن پٹاش اور سلفر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ستمبر میں کاشت ہونے والی پیاس کی فصل میں بجائی کے وقت ایک پوری کرین فاسفیٹ اور ایک پوری ایسوپی استعمال کریں مزید رہنمائی کے لیے کسان مندگار ہیلپ لائن پر رابطہ کریں شکریہ جدید ذریعی اجادات کنٹرول ریلیس فرٹیلائزر میں بائیوٹی کریٹیبل ریلیس ٹکنالوجی جدید ذریعی اجادات میں ایک اور سنگی میل بائیوٹی کریٹیبل ریلیس ٹکنالوجی ہے جو کنٹرول ریلیس فرٹیلائزر میں انقلاب پرپا کر رہی ہے یہ جدید فرٹیلائزر مخصوص فصلوں کی ضروریات کی مطابق روزانہ غزائی اجزہ کی فرامی کو کنٹرول کرتے ہیں فصلوں کی پیدوار میں اضافہ کرتی ہے غزائی اجزہ کی زیاہ کو کم کرتی ہے اور فرٹیلائزر کے استعمال کو منظم بناتی ہے موسم خیبر پختون خواہ اسلام آباد، بالائی مشرقی پنچاب، شمال جنوب، مشرقی پلوجستان، زند اور کشمیر میں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہنے کا امکان ہے پاکستان کے دیگر شہروں میں اگلے ہفتے کے ممکنہ درجہ حرارت یہ رہنے کے امکانات ہیں اسی کے ساتھ خبروں کا اختتام ہوتا ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ